پاکستان میں تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے اور پہلی دفعہ کوئی دوسری مرتبہ صدارتی انتخابات لڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ قابیاب ہونے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کی پولٹیکس کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے بلوچستان کے کانٹیکس میں چاہے وہ وسائل کی بات ہو چاہے آغاز حقوق بلوچستان کی بات ہو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کا جو کردار رہا ہے وہ تاریخ کے پڑھوں میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان سے ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے اور پورے پاکستان سے بھی انشاءاللہ وہ بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے ہماری تمام پلٹیکل جماعتیں جتنی بھی ہیں جو بلوچستان میں ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے نیشنل پارٹی کے ساتھ میری ڈاکٹر عبدالبالک بلوچستان کے ساتھ تین دفعہ ملاقات ہوئی ہے ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے سنٹرل ایکجیکٹیف کمیٹی ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں تو آج جو ہے ہمارا مذاکرات کا فائنل ہوں گا دیکھئے ہماری ملاقات جمعیت کے دوستوں سے بھی ہوئی میری ٹیلی فون پہ مولانا فضل عمان صاحب سے بھی بات ہوئی بلوچستان کے کانٹیکس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو پولٹیکس ہے ہماری بڑی مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کو بلوچستان کی جو پولٹیکس ہے اس کو تھوڑا سا مختلف رکھنا پڑے گا تھوڑا مختلف رکھنا چاہیے کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ٹائم ہے اپوزیشن کے دوستوں چاہے حکومت کے دوستوں تو باتچیت جو ہے یہ جو پولٹیکل دائلوگ ہے یہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے دیکھئے ہم کولیشن پارٹنرز جو ہے ہم اس پر ڈسکشنز کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ پریزیڈنشل الیکشن ہمارے اوپر آ گیا پھر آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہے تو سون آفٹر دس سینٹ الیکشن جو ابھی بائی الیکشن ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم اپنی جو ایک کمیٹی بنی تھی پاکستان پی پیس پارٹی کی اور ہمارے جو بڑے اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی تو وہ کمیٹی بیٹھے گی ہم ڈسائیڈ کریں گے ہم ڈسائیڈ کریں گے کہ کس جماعت کو کتنی وزارتیں ملنی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشکیل جو ہے وہ مکمل کریں گے پاکستان میں ہم دیکھنے ہر طرف مورسی سیاست ہے تو ایسے حالات میں ملک کیسے چلے گا دیکھئے میں آج وزیراعلا بلوچستان ہوں میں تمہیں تو کوئی مورسی میرا والد وزیراعلا نہیں تھا شکریہ